نمشکر، سواغت ہے آپ کا سنو کہانی میں پچھلے کہانی میں ہم نے سنا کہ روپ اپنے دوست شیکھر کے ساتھ اپنے ماں بابا اور اپنے بھائی بھوپ دادا سے ملنے ماں ہی آیا ہے وہ ایک لڑکے کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف جا رہا ہے اب آگے بہت پرانے لوگوں میں سے کسی کسی نے لال پلٹن کے انگریزوں کو دیکھا تھا نیوں نے نہیں سو دو گورے سمبرہانت اجنبیوں کے آگمن پر گاؤں کے کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے حالانکہ یہ ستمبر کا مہینہ تھا اور دن کیا بھی تین ہی وجہ تھے مگر یہاں تھنڈ کافی تھی اور لوگوں نے تھنڈ سے بچنے کے لئے چستی یا اون کا لعوہ پہن رکھا تھا ان کی آنکھوں میں بھائے شنشائے اور کوتوحال تھے روپ کی نظریں ان میں سے ایک ایک چہرے کو ٹٹول رہی تھی لڑکا اپنی تھکان بھول کر اپنے ہیرو ویرو کی پیٹ پٹھوں اور ٹانگوں کو تھپتپا رہا تھا روپ نے سو کا ایک نوٹ نکالا اور کچھ سوچ کر رکھ لیا اور دس کی گڑڈی سے بارہ کڑک نوٹ نکال کر لڑکے کو تھماتے ہوئے بولا دیکھو تم بھی تھک گئے ہو اور تمہارے گھوڑے بھی پھر بچے ہو شام ہونے والی ہے راستہ خطرناک ہے ایسا کرو آج رات یہیں رک جاؤں سبح چلے جانا لڑکے نے کوئی پرتکریہ ویقت نہیں کی تو روپ نے اسے پورے طور پر آشویست کر دینا چاہا یہاں میرا گھر ہے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی لڑکے نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا بلکہ پیٹ پھیر کر نوٹوں کو گننے میں مشغول رہا اس کی اس دھندے باز زدہ پر روپ نے مسکرا کر شیکھر کی اور دیکھا پھر قدم قدم چل کر ایک بوڑھے کے پاس پہنچا بوڑھا چکمکایا ہوا سا اپنے پوپلے موں اور جھوڑیوں کے دلدل میں ڈوبتی آنکھوں پر ہتیلیوں سے سورج کی اوٹ بنا کر اسے ہی دیکھے جا رہا تھا کنے جانا چھاوا ساپ روپ نے بتایا بابا یہاں گیارہ سال پہلے کوئی رام سنگھ ہوا کرتے تھے جن کے بھوپ سنگھ اور روپ سنگھ دو بیٹے تھے وہ ہمانگ پہاڑ کے نیچے ان کا گھر تھا بوڑھے کے چہرے پر اپرچے کے شیلہ ہل کر رہ گئی مگر ٹلی نہیں تو روپ کو جتنی بھی گڑھوالی یاد رہ گئی تھی اسے جوڑنے سجانے لگا بابا یک بھوپ سنگھ روپ سنگھ دوئی بھائی ہونڈ چھے ہاں اس بار بوڑھے کے ہوت ہلے لیکن روپ تو بہت پہلی بھاگی گئی چھائی اگر می بولو لوگ کی میں وہی روپ سنگھ چھو تو تو نہاں آپ مجا کری چھو صاحب تب تو یہ بھی مجا کی چھیں جو آپ دادہ تیرلوک سنگھ جی چھو روپ نے ہسٹے ہوئے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں چھوئے بوڑھا تیرلوک ابھی بھی اس آتمیتہ کو پوری طرح سے آتم ساتھ نہیں کر پا رہا تھا دوسرے آدمی نے ہندی میں پوچھا مگر آپ تھے کہاں اتنے دن پروتہ روہن سلطان وہ کیا چیز جا ترلوک نے جاننا چاہاں پہاڑ پر چڑنا کیے باز تھے گڑ بڑھا گیا روپ ان کی جہرہ پر بابا وہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں سرکار اسی کے لئے چار ہزار تنکھا دیتی ہے ہمیں لیا سن لیا ایک آئی بات تر لوگ بڑھے نے سب کو سنا کر کھا یہ کہتا ہے کہ یک روپ سنگھ چھا چلو مان لیا لیکن پھر بوڑوں چھو کہ سرکار یک کو صرف میاال چڑن کو واسطے چار ہزار تنکھا دے وے چھو یک کوئی بات ہوئی کیسی اہم کیا یک سرکار بھی شیکھر کی اپستیتی میں اپنی ایسی کرکری ہوتے دیکھ خسیا گیا روپ آپ کبھی نیچے نہیں گئے نا کیا بات تھے نیچے تب ہی اس نے برا سا مو بنایا خیر ابھی آ گیا دیکھ گھر جاؤں بعد میں ملتے ہیں گیار ہاں گھر گیار تو اوپر اوڑی کے چلی گئے چھو بیٹا اوہ 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 در تر لوگ سیدھے ہمانگ پہاڑ پر ٹانگنا چاہ رہے تھے اپنی نظر مگر بادلوں کے گاڑھے لیاف کے چلتے اس کی شناخت اوجھل تھی اور بابا اور ماں وہ تو اور بھی اوپر تر لوگ کی انگلی سیدھے آسمان کی اور اٹھی ہوئے تھے ایک آ ایک جیسے سفید ہو گیا رنگین سکریل اداس ہو گیا روپ شیکھر نے اس کے کندے پر سہنو بھوتی میں ہاتھ رکھا کچھ دیر بعد روپ بھر رائے گلے سے ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگا بھوپ تادہ تو ہے نا بھوپ رکو بلاتے ہیں ارے بھوپ 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 بھوڑھے تر لوگ کی آواز پرتی دھونی بن کر لوٹتی رہی جواب میں کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی روپ نے ڈرتے ڈرتے شیکھر کی اور دیکھا اسے سندے ہو رہا تھا کہ کیا واقعی بھوپ ہے یا بھوڑھا تر لوگ ان کی آتما کا آوازن کر رہا ہے کتنے لوگ ہیں وہاں شیکھر نے پوچھا ایک آورت نے بتایا وہ ہے اس کی گھر والی ایک لڑکا ہے لیکن وہ تو آگے کے شبت روک لیے تھے اس نے جبرن لڑکا بھی ہے لیو ارے وہی لیوہ آیا نا گھوڑے پر آپ کو کسی لڑکے نے بتایا وہ روپ نے مڑ کر دیکھا مہیپ وہاں نہیں تھا کافی دور پر ایک گھوڑے پر بیٹھا کوئی ننہ سوار دوسرے کو ہاکتے ہوئے ڈھلان میں تیجی سے اتر رہا تھا ان کی آنکھوں میں اس کا اکش چھوٹا ہوتے ہوتے پہاڑ کی اوٹ میں تیروہیت ہو گیا تو شیکھر نے کندھے اچھکائے سٹریج بھوپ تو یک کسی سے بات ہی نہیں کرتا تو ایسا کر شام ہونے والی ہے اس پر وہ کچھ پریشان ہوا کیوں ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ تُو نے بڑے بڑے پاہر چڑھے اور سرکار یہ کام کا واسطہ تجھے چار ہزار تنکہ دیتی ہے وہ بات نہیں ہے دادا جی پہاڑوں پر تو ہم پتروں خوٹی رسوں کلہاڑی اور دوسری چیزوں کے سارے چڑھتے یہاں تو ساتھ لائے نہیں تے لوگ کی آنکھیں جھریوں کے دلدل سے اوپر اچھلائی ہتتہ سارا انتجام ہووے تب تُو چڑھ پاوے میال پر تیر لوگ ہس پڑے دوسرے بچے بوڑھے بھی عورتوں نے ہستے ہستے مو پھیر لیا ارے وہ دیکھ بھوپ تو ادھر ہی آ رہا ہے کسی پراؤڈ کی آواز آئی تو اس دشا میں سب کی نظر مڑ گئی پہلی نظر میں وہ پورا کا پورا دکھا نہیں پاؤں کسی ڈپکے کی اوٹ میں تھے سر کسی ڈال کی اوٹ میں صرف اس کے ہاتھ اور بیچ کے انش ہی دکھ رہے تھے پتہ نہیں اس کا مایعوی قد اندر زمین میں کتنی گہرائی تک گیا تھا اور آسمانوں میں اوپر کتنی اچائی تک دھیرے دھیرے چل کر وہ سامنے آیا تو وہ کتائی آسادھارا نہیں لگا حالانکہ اس کی چستی اور سویٹر مفلر میں درمیانے قد کی معاملی سی سکشت کے باوجود اس کا تلسم ابھی بھی برقرار تھا گورا چٹا چتے دار چہرہ مانو گرینائٹ پتھر کو تراش کر گڑا گیا سکت لمبوترا چہرہ اس کی عجیب سی ستھت پرگ آنکھیں مدھم مدھم جلتی ہوئی بھوہوں کا کٹے کا نشان وہی ہے پلکل وہی گیارہ سالوں میں اور بھی ٹھوس اور بھی سکت ہو آئے تھے بھوپ دادا دادا میں روپ ہوں تمہارا بھگوڑا بھائی بھائی نے بھائی کو دیکھا جانے کیا کیا دیکھا کہاں کہاں تک دیکھا پھر دیکھتے دیکھتے نظروں کی برف پگھلنے لگی کب آئے ابھی اکیلے نہیں یہ میرے ساتھ ہے کبور صاحب جو مجھے لیوا گئے تھے ان کے لڑکے شیکھر صاحب آئی ایس کی ٹریننگ لے رہے ہیں مسوری میں شیکھر نے ہاتھ جوڑ کر نمشکار کیا بھوپ نے کوئی اتر نہیں دیا وہاں تر لوگ دادا جی سمیت گاؤں کے ٹھیر سارے لوگ تھے مگر وہ جیسی شیلاؤں کے بیچ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی نہ کسی نے ان سے بھلا چل گیار چل کہہ کر انہوں نے دونوں کے بیگ کندے پر ڈال لیے اور بینا ان کی سممتی کا انتظار کیے بینا ادھر ادھر نظر ڈالے یہ ماہی ہمارا بیش کیم تھا اور ہیمانگ ہمارا ڈیسٹینیشن روپ نے ہوٹو پر انگلی رکھ کر اسے چوہل کرنے سے ہم بنا کیا اوچھے ہیمانگ کی تلہٹی میں چھوٹے سے بھکڑ پر بسا وہ گاؤں کسی آدم گاؤں سا لگ رہا تھا کھڑے جھاڑ جھنگاڑ بگل میں بہتی سپین کا شور بیچ بیچ میں بادل کے ٹکڑے آ جا رہے تھے جن سے آنکھ مچولی کھیلتا ان کا وجود پھر سے مایاوی لگنے لگا تھا کبھی کبھی تو بھرم ہوتا تھا کی بادل تیر رہے ہیں یا وہ چڑھائی شروع ہو گئی تھی پراہا کھڑی چڑھائی پہلے تو پیڑ اور پتھروں کے ساہرے چڑھتے رہے وہ پھر رک گئے کیا ہوا آگے نہیں چڑھ پا رہا ہے بھوپ نے اوپر سے پوچھا بس تا برپاہڑی پن بچا رہے گیا ہے ہے نا پھر سے نیچے اس کے پاس آئے انہوں نے گلے کی مفلر کی مجبوطی پرکھی پھر اسے کمر میں باندھ کر دونوں چھوڑوں کو دکھاتے ہوئے کہا بھلا لے پکڑ اس کو پھر انہوں نے شیکھر کی اور دیکھا جو اور بھی نیچے کڑے ہاف رہا تھا پھر لے اسے چڑھا لے پھر آپ کو پھری اب بھوپ آگے آگے چڑھ رہے تھے ان کی کمر میں بندے مفلر کے چھوڑ کو پکڑے پکڑے روپ پیچھے پیچھے باپ رے بینا کسی آدھونک اپکرن کے صرف پیڑوں پتھروں کے نام ماتر کے سپورٹ پر شریر کا سنتولن بناتے ہوئے چڑھ بیچ بیچ میں رکھ کر ہدایت بھی دیتے جاتے تھے دیکھ اے تھا ہی مجبوطی سے پکڑی کے راکھی انہا ہوا کی گیر گیل سپنیما بھوپ دادا ساپ تھے چھپکلی تھے بنمانوش تھے یا روپوٹ تھے وہ جس دھیرے آتم وشواس طاقت اور کشلتہ سے ماں سپیسیوں اور انگوں کا نایاب اپیوگ کر رہے تھے وہ اس کے لئے حیرت کی چیز تھی پھر اکیلے کا بھار ماترو ہوتا تو بھی ایک بات ہوتی وہ تو خود کے ساتھ ساتھ گھنٹے بھر لگے اوپر پہنچنے میں انہوں نے وہیں سے کسی کو آواز دی شاید ان لوگوں کے آنے کی سوچ نہ پھر جواب کی پرتکشہ کیے بغیر اسے ہافتہ ہوا چھوڑ کر شیکھر کو لے آنے کے لئے نیچے اترنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے ہی مانگ پر چھائے بادلوں میں ادرشے ہو گئے تھوں اوپر روپ نے دیکھا کہ پہاڑ کی پیٹ پر کچھ دور تک زمین پراہا سمتل بلی ہوئی تھی جس میں مکعی کی فصل کھڑی ہوئی تھی چھیتر کے چاروں اور سیب اور دیو دار کے پیڑ تھے سیب کے پیڑوں میں تو پھل بھی لگے ہوئے تھے پیڑ زیادہ دنوں کے نہیں تھے یا دیکھنے سے ہی لگ رہا تھا اس نے گوھر کیا ایسے ہی پیڑ نیچے بھی کچھ دور تک پھیلتے چلے گئے تھے پورے شیتر کی پری کرما کرتا ہوا وہ آدھی دوری تک پہنچا ہوگا کہ اسے ایک گفہ نمہ آشرم دکھا اسی کے بگل میں دو چھانی بھی ایک چھپر کے نیچے ایک عورت کھڑی تھی ناٹی گوری جوان چست اور لال پھل سویٹر میں وہ اسے حیرانی سے گھور رہی تھی اس نے انمان لگایا کہ یہ بھاوی ہو سکتی مگر جھجک وش آگے بڑھ گیا آگے ہیمان کے اوپر والے انش سے کوئی جھرنا جھر رہا تھا جو کھیتوں سے گزرتے ہوئے سوپین میں گرتا تھا ہوا میں برفیلی شام کی تھنڈک بڑھ گئی اور دیکھتے دیکھتے کورا اتنا گھنا ہو گیا کہ لگتا تھا پرچھی پر پہاہڑ کی سپیٹ کو چھوڑ کر باقی کچھ بھی نہیں کہیں بھی نہیں شیکھر کو لے کر آگے تھے بھوپ آتے ہی انہوں نے بھابی دیور کے بیچ سمواد ہینتا کی جڑتا کو تار دیا اور بولے روپ تیری بھابی روپ نے آگے بڑھ کر اس عورت کے پاؤنچ ہوئے بوندہ باندھی شروع ہو گئی تھی پتی پتنی گرہستی کے سمان کو سمیٹنے میں لگ گئے روپ اور شیکھر گفہ میں بچھے پٹروں پر ہی لیٹ گئے روپ شیکھر نے پھوکا رہا یار it was a rare experience ہاں وہ مہیپ گھوڑے وال لڑکا تیری انہی بھابی شریف کا لڑکا بتایا تو یہ ہی گیا مجھے لگتا ہے کہیں کوئی گڑڑ ہے نیند کی جھیل میں ڈوب گیا روپ کا جواب جانے کب تک سوتے رہے رات کے کسی پہر جگایا تھا بھوپ نے لو یکی کھا لو یکی پڑے رو بہت جوروں کی بار سچ مجھ باہر ورشہ کہہ ڈھا رہی تھی صبح اٹھے تو آسمان صاف تھا پورب کی دو پہاڑیوں کے بیچ دھند کے پردے کے پیچھے سے کسی بچے کی طرح جھاک رہا تھا لال سورج دھند اروناب ہو رہی تھی دھیرے دھیرے چھٹی تھی کچھ دھند نیچے جھاکنے پر ماہی کے چھوٹے چھوٹے گھروندے عجیب سے لگ رہ تھے بھورے پانی کے گہرے تل بھائی بس تھوڑی سی دھن چھٹی ہے کہتے ہیں لیونادو دی ونجی نے پہاڑ کو دیکھ کر کہا تھا کہ میری مونالیسا یہاں ہے مگر اسے پانے کے لئے مجھے دھیروں پتھر مٹی کے ملبے ہٹا لے تمہارا بھائی بھی اسی پہاڑ میں مونالیسا نہیں ساکشات شیو مگر اس تک پہنچنے کے لئے دھیروں ملبہ ہٹانا پڑے گا تمہیں روپ کچھ بولا نہیں چپ چاپ ٹہلتا رہے ناشتے پر پہلی بار سب ساتھ پیٹھے آنگ کی گرد بھونی ہوئی مکہ کی بال اور چائے بابی سیکھ سیکر دیے جا رہی تھی وہ نمک مرچ کے ساتھ چباتے جا رہے تھے یہاں اس پہاڑ پر کیسے آنا پڑا دادا ملبہ ہٹانے کی روپ کی ایک عدد کوشش یہاں بھوپ نے مکہ سے ہاتھ کو گرم کرتے وے جیسے پیچھے دور تک دیکھا آج اتنے ورش و بات یہی پوچھڑے کے لئے آیا ہے مجھے اور شرمندہ نہ کرے تو سنو بھولا تُنہے سر پر پہا ٹوٹنے کی کہا وط تو بہت سنی ہوگی سننے میں بہت بھاری نہیں لگتی لیکن اس کی سچائی تو وہ ہی جانے ہے جس پر سچ مجھ کا پہا ٹوٹا بھابی اور بھنے ہوئے بھٹے دے رہی تھی انہوں نے منع کر دیا تیرے جانے کے بعد اگلے سال بہت بھرو گری یہ ہمانگ پہاڑ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکا دسک گیا اور اپنے تیس نالی کھیت مکان ماں بابا سب دب گئ ملبے میں میں ہی کسی طرح بچ گیا چھانی پر تھا اس لئے وہی تُو ہوتا تو پہاڑ کا ملبا کیا تھا پہاڑ تک ہٹا لیتے دونوں بھائی کھیت بھی کھیج کر نکال لیتے ماں بابا کو بھی لیکن نہیں ہو سکا وہی پہاڑ کبر بن گیا سب کا بھوپ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا تُو تو پہلے بھاگ چکا تھا مجھے اکیلہ چھوڑ کر پھر میں بہت بھٹ بہت چھٹ پٹ آیا لیکن کہی سہرہ نہ ملا سہرہ دیتا بھی کون سب ہی اپنے اپنے سے ہی تباہ دس دس کلومیٹر تک جگہ جگہ دھساب ہوئے تھے راستے بدل گئے ندیاں بدل گئی اتنی بڑی تباہی ہو چکی تھی اور میں خسیائی آنکھوں سے اس ہمان کو دیکھا کرتا موت کی طرح پھیلا ہوا میال بھاوی چائے دے گئی تھی دودھ کے ابھاو میں لال چائے بھوپ نے پہلے گلاس کی چائے میں بھاوپ سے اپنی پنیائی آنکھوں کو سکھا پھر گلاس کو دونوں ہاتھوں میں دبا لیا پتہ نہیں کس آتم اشما کی تلاش تھی وہ حیران ہو ان کی اس وچتر لیلا کو دیکھ رہے تی تجھے بچپن میں بابا کی سنائے گئی کہانی یاد ہے وہ روپ کی اور مخاطب ہوئے تو ان کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی چٹک ہوائی تھی وہ ایک ننی چڑیا والی جسے گد نے کہا تھا میں تجھے کھا جاؤں گا نہیں گھر میں یاد دلاتا ہوں گد کا ایسا کہنے پر چڑیا ڈر گئی پوچھا کیوں گد بولا اس لئے کی تو مجھ سے اونچہ نہیں اڑ سکتی یہ عجیب جبردستی کا ترک تھا ننی چڑیا نے دھیرز دھر کر پوچھا اور اگر میں تُس سے اونچہ اڑ کر دکھا دوں تو گد اس کے بچکانے پرن پر ہسا تو نہیں کھاؤں گا پھر تو دونوں میں ٹھن گیا مقابلہ گد کے سامنے بھلا اس لنی چڑیا کی کیا بسات لمبے لمبے ڈینے پھیرائے اور اڑ گیا اوپر اور اوپر چڑیا ڈر گئی پھر بھی اس نے دھیرج نہ چھوڑا ایسے بھی مرنا ہے ویسے بھی تو کیوں نہ موز سے دو دو ہاتھ کر کے ہی مروں کم سے کم مرنے کا ملال تو نہیں رہے گا پھر تو پوری طاقت لگا دی اس نے اوڑنے میں لگا کی پران ہی نکل جاویں گے جان پہ کھیل گئی چڑیا پوری طاقت لگا دی اس نے اوڑنے میں اور ساری طاقت لگا کر اڑ کر جا بیٹھی گد کی پیٹ پر گد اپنی بے حساب طاقت کے گرور میں اڑتا رہا اکاش یہ بھی اوچ لیکن چڑیا کو اب کوئی ڈر نہ تھا وہ ہر حال میں اس سے اوچ ائی پر تھی موت کی پیٹ پر ہی جا بیٹھی تھی جو کہانی ختم کر اپنے سامنے کے منجر کو دیکھنے لگے پو انہوں نے بیڑی سلگا لی دو ایک کش کھیچے پھر بولے تو بھولا اسی طرح میں بھی دھیرے دھیرے ملبا ہٹاتا رہا یہاں کھ تھوڑی بہت کھیتی شروع کی اکیلا اکیلا لگا تو ایک عورت لے آیا نیچے سے کون شیلا روپ چوکنہ ہو اٹھا ساسا ہاں ابھی تک تجھے یاد ہے اس بار بھوپ کے چوکنے کی باری تھی ایک شن کو وہ تراشا ہوا چتی دار چہرہ سنک دو ہوتا سا لگا پھر اس پر ایک نام لن سی دھون چھا گئی شیلا کے آنے سے کھیتی پھیل گئی برف جمی نہ رہی سو ہم نے کھیتوں کو ڈھلوا بنایا مگر ایک مسیبت پانی کہاں سے آئے ایک دن پانی کی خوج میں ہم چڑھ گئے اس امان کی ثابت اونچے حصے پر وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک جھڑنا یوں ہی اس طرف سپین میں گر رہا تھا اسے مون لینے سے پانی کی سمجھ حل ہو سکتی تھی مگر بیچ میں اونچا تھا یعنی کہ پہاڑ کاٹنا تھا ہم نے کوار کے دن چھنے جب راتوں کو برف جم لگتی تھی دن کو پگھل لگتی تھی مگر تھوڑی تھوڑی یعنی اتنا بھی نہیں کہ دھار تیج ہو اتنا بھی نہیں کہ برف جم کر سکت ہو جائے بڑی میند کی ہم دونوں نے مگر جھرنے کو موڑ کر لانے میں سفل ہو ہی گیا جاڑے میں تو جم جاتا ہوگا بھرف سے ڈھک جاتا ہوگا شیکھر نے پوچھا ابھی جم گیا ہے جی بھوپ نے کہا لیکن گرمی پائے گا تو پگل جائے گا یہ پیڑ لگا رکھے ہیں کافی لکڑی جمع کر لیتے چوبہ سو گھنٹے آنکھ جلتی رہتی مرف سے آنکھ کو بھڑا دیتے مگر بھابی گئی کہا میرا مطلب شیلہ بھابی وہ ہی تو بتا رہا تھا کہ تیری بھابی کے آنے سے کھیتی کا کام کیسا بھڑتا گیا کام ہم دونوں کے بھوٹے کا نہ تھا پھر اس کو بچہ بھی ہونے والا تھا تو ہم لے آئے دوسری عورت اے تیری دوسری بھابی شیلہ سے ایک بیٹا ہوا مہی پھر ایک دن مہی ابھی نو سال کئی تھا کہ اس کی ماں کو جانے کیا سو جا کہ ایک دن یہی سے کود گئی سپین ماں ستب درہ گئے روپ اور شکر صرف جھرنے کے گرنے کے شور کو چھوڑ کر کوئی آواز نہیں تھی گہری ساس دیکھ بھولے پھو تب سے بیٹا جو نیچے اترا تو پھر اوپر نہیں کل بھی اسے آیا دیکھ کر ہی نیچے اترا تھا اس کے پیچھے پیچھے دور تک مگر اس نے سن کر بھی نہیں سنا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا لوٹ گیا گھوڑی کو بھگاتے ہوئے مجھ کو گنے گار سمجھتا اپنی ماں کی موت کے لئے چھائی بھوپ کی دوسری پتنی نے شاید وشانتر کرنا چاہا ارے رہنے دے یہ ساب لوگ ہوئے کالی چائے نہیں پسند کرتے آپ ایک بھیڑی بکری تو رکھی سکتے تھے انہیں چڑھنے چڑھانے میں مشکل بھی نہیں آتی دور بھی مل جاتا پھالی تھی دیکھ تو نہیں رہی دھند کافی کچھ چھڑ چکی تھی اب سمجھ میں آیا کہ بھوپ دادا نے کیوں بات نہیں کہی ماہی والوں سے رات کی بارش میں بھی کی سلیٹی مٹی پر صبح کی آلوک چھایا میں چلتے ہوئے نیچے پسری گھاٹی کو دور دور تک دیکھ رہے تھے وہ ان کے پیچھے ہیمانگ کا باقی ثابت پہاڑ تھا جس سے نیچے اترتا جھرنا ہیمائت ہو کر چاندی کی راہ ساتھ چمک رہا تھا اتنی اچھائی پر اور اتنی ٹھنڈ میں اس کا جم جانا لازمی تھا وہ ہیم کے پگھلنے کا انتظار کر رہے تھے اور روپ اور شیکھر ان کے اندر کے ہیم کے پگھلنے کا انتظار آخر دونوں ہی پگھلے تو گیا تیرے پیچھے ماں گئی بابا گئی پھر شیلا گئی سب سے آخر مہی بھی چلا گیا ہمیں چھوڑ کر وہ رک رک کر بھولتے تو کہے گا چڑ صرف میں رہا تھا باقی اتر رہے تھے میں کہتا نہیں اپنے اپنے حصے کی چڑھائی تو سب ہی چڑھ رہے تھے چڑھنے کا سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے تھوڑی دیر تک ہم کے پگلنے کو وہ یوں ہی دیکھتے رہے پھر فاورہ اٹھا کر کنارے کی کٹاو کو ٹھیک کرنے چل پڑے اس سمیں وہ اکیلے تھے ان کا یہ روپ ان دونوں میں دہشت بھی بھر رہا تھا سم موہت بھی کر رہا تھا اُف کتنے اکیلے لگ رہے ہیں بھوپتا تھا اس فکت روپ نے دھیرے سکا اچائیاں تنہا بھی تو کرتی شکر نے کٹاو کی مرمت کر آنکھ کے پاس پھر لوٹ آئے تھے بھوپ بھوپ سنگھ ایک بات پوچھو شکر نے انہیں دیکھتے ہوئے کہ پوچھو آپ پہاڑ ہے یا پہاڑ پر چڑھنے والے ہم آپ کو کیا لگتا ہے دونوں ہی ہس پڑے بھول شاید پہلی بار بولے ہم کہاں کہ پہاڑ ہوئے بھولا ہم تو چڑھنے والے ہی ہوئے دادا روپ کا گلا بھرا آیا بہت دھوک جیلے آپ نے بہت دکھوں کا پہاڑ لے کر چڑھتے رہے پہاڑ پر اب بس کرو میں تمہارا چھوٹا بھائی تمہیں اپنے ساتھ لیوہ جانا چاہتا مجھے سرکار کی اور سے پکا کوارٹر ملا ہوا ہے جتنی تنگخوا ملتی ہے اس میں آرام سے رہ لیں گے ہم سب بھوپ کمبیر ہو گئے نہ ہاں کہا نہ نہ ایک بار چل کر دیکھ تو آئیے کہ آپ کا بھوئیلہ کیسے رہتا ہے بھوپ پھر بھی نروکار بنے رہے تو شکھر نے کہا بھوپ بھائیا میرے پاپا کہا کرتے تھے کہ کلائیمبر مانے چڑھنے والے کو اپنی ساری طاقت ایک ہی چڑھائی میں ختم نہیں کر دینی چاہیے خوز طاقت بچا کے رکھنی چاہیے آنے والی چڑھائیوں کے لئے بھی آئیے اے صاحب وہ آپ کے بابا کا طریقہ ہوگا شوکیا چڑھنے والوں کا طریقہ میرے بابا کا طریقہ تو وہی ہے گد اور ننی چڑھیا والا جہاں زندگی اور موت میں جنگ چھڑی ہو وہاں بیلوں کی ڈاکار میں ادورہ رہ گیا واقعہ اوہ ان بندوں کو تو میں بھولی گیا آج بھوپ کو جیسے ان کی سدھی اب آئی ہو پھر جور سے بولے سن لیا سن لیا بھوپ اور شیکھر نے ایک دوسرے کی اور حیران ہونے والی نظروں سے دیکھا تو بیل بھی یہ مگر یہ آئے کیسے بیلوں کو باہر دھوپ میں نکال کر باندھ بھوپ چھوٹے ناٹے پر پشت بیل ان کی پتنی نے بھوجن بنانا چھوڑ کر ہاتھ میں گھاس لا کر ڈال دیا ان کے سامنے بھوپ بھئی یہ بیل کیسے آئے شیکر نے پوچھا کیسے آئے آپ ہی بتاؤ جی سنا بڑا مین رکھتے آئی اس والے شیکر کچھ اس قدر پر آبھوت تھا کہ بھک ہوا گیا اجی کندھے پر ڈھوکے لائے ہیں انہیں اور کیسے بھوک نے کہا کندھے پر انہیں کیوں میں اپنی دو عورتوں کو کندھے پر لائد کے لائد سکتا ہوں آپ دونوں کو لائد سکتا ہوں انہیں نہیں لائد سکتا ہجی دیکھو اتتے بڑے بیل تو چڑھ نہیں سکتے نا سو نیچے سے ایک چھوٹا بچھڑا لے آئے پہلے پھر دوسرا پھر وہ یہ پال کر بیل بنے لیکن یہ نیچے کیسے اتریں گے بھوپ نے کوئی جواب نہ دیا ہسوے سے مکہی کی ڈنٹھلوں کو کارتے رہے یہ پہاڑ کبھی بھی دھ سکتا ہے معلوم ہے انہیں چھوٹا سا واقع بے حد تھنڈا تھا بہت دیر تک منڈرات رہا اس کا تک یہ تو سراسر خود کشی ہے تم کہتے ہو خود کشی ہے میں کہتا بچنے کا مقام دادا انہیں دیکھ کر آپ کا اکیلا پن اور گہر آگیا ہمارے سامنے آپ سمجھتے کیوں نہیں کہ آپ نے اوروں سے خود کو کاٹ لیا روپ کی آواز بھرا رہی تھی میں نے پچھلے سال گرمیوں سے بات تو نہیں کی نی کی دوخ تھا لیکن دیوتا جانتے ہو جو کبھی ان کا برا سوچا ہو مر میں یہاں جہاں ہوں برا سوچوں گا بھی کیسے مجھے تو سبی پر دیا آتی ہے یہاں سے نیچے دیکھنے پر مگر یہاں آپ اکیلے ہیں کون کہتا ہے کلا ہوں یہاں ماں ہے بابا ہے شیلا ہے سوئے پڑے ہیں سب یہاں مئی بلد ہے میری گھر والی ہے موت کے موں سے نکالے گئے کھیت ہے پیڑ ہے جھر نا ہے ان پہاڑوں میں میرے پرخو میرے پیاروں کی آتما بھٹکتی رہتی میں ان سے بات کرتا دادا یہ سب دیکھ دیکھ کر سن سن کر میرا کلیجہ موں کو آ رہا ہے اب اسے بھی بچی خوچی زندگی کے ساتھ انصاف کیا جا سکتا ہے بھوپ نے اپنی بھیگی پل کے اوپر اٹھائی تو وہ اندر جل رہی تھی بہت انصاف کیا تم سبی نے میرے ساتھ بھوپ اب ماف کر بھولا میری خوداری کو بخش تے اب تو جندہ رہن تک نہ یہاں سے نیچے نہیں اتر سکتا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اور اور کیسی کہانیاں آپ سننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں باقی اور کہانی سننے کے لیے سنتے رہیے سنو کہانی کو